ایسے حملہ سا ہوئے سب کا اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی نیو فیملی ویلوگ کیسے ہیں آپ ویورز خیریت سے ہیں مائی یوٹیوب فیملی خیریت سے رہیں آپ لوگ جہاں بھی رہیں دیس میں پردیس میں اور سب سے آج ایک ضروری بات کرنی ہے وہ ضروری بات یہ ہے کہ ویورز پہلے جس طرح سے میرے جو چینل کا نام تھا وہ تھا چیٹر باکس وید آصفہ اب جو کہ نام چینج کر دیا ہے اور جناب آصفہ وائپس کے نام سے ہے اس کی ریزن ایک یہ تھی جو مین ریزن تھی وہ یہ تھی کہ کچھ لوگ کہتے تھے کہ جی بڑی فرابلم ہوتی ہے نام چیٹر باکس کیا چیٹر باکس تو وہ اس وجہ سے جو ہے نا چیٹر باکس وید آصفہ کو ہٹا کر اور اب یہ کہ آصفہ وائپس رکھ لی ہے کچھ کمی تو ہوتی ہے ایک سال اس کی چیٹر باکس وید آصفہ نام رکھا ہے میں نے اور اس کے بعد اپنے چینل کا لیکن اب یہ کہ آہستہ آہستہ آدت ہو جائے گی ابھی مجھ سے کوئی پوچھتا بھی ہے کہ کیا نام ہے چینل کا تو وہ ایک دم میرے ذہن میں چیٹر باکس وید آصفہ آتے ہیں تو اب یہ کہ اس کی وجہ سے میرے کچھ جو ویوز ہیں وہ کم ہو گئے ہیں وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ ایمپروو ہوتے جائیں گے جیسے جیسے ذرا ٹائم گزرے گا تو ویوز بھی بہتر ہو جائیں گے اور دو میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹس ہیں ایک تو ہے چیٹر باکس وید آصفہ کے نام سے اسے تو میں چینج نہیں کری اور ایک ہے میرے سیلون کا جس طرح سے فیسز بھائی آصفہ اور اس میں میں اپنے سیلون کی ویڈیوز ویڈا میں اس میں شیئر کرتی رہتی ہوں اچھا جی آج جس طرح سے اب یہ کہ جمعہ کا دن ہے اور ویورز میں پہلے بھی الحمدللہ مجھے عادت ہے میں یہ چیزیں کرتی رہتی ہوں اللہ کا شکر ہے میں ہوں چاہے میرے ہزمنٹ ہیں تو ہم یہ چیزیں کرتے رہتی ہیں تو آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں جاؤں جھوپڑی والی سائٹ پہ اور وہاں پر جو بچے ہوتے ہیں ان کی لئے کچھ میں لے کر جاؤں تو بس یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی جیسے میری جو انکم سیلون کی ہوتی ہے تو اس میں سے میں یہ چیزیں جو پیسے ہوتے ہیں وہ میں نکالتی ہوں اور پھر اس کے بعد کسی کو کچھ لے دیا جیسے کسی کو گھی لے دیا کسی کو آٹا لے دیا کسی کو بس اس طرح سے کر کے تو میں یہ چیزیں کرتی رہتی ہوں الحمدللہ کیونکہ خدا کا بھی حکم ہے کہ جب تم میرے بندوں کا خیال رکھو گے تو میں تمہارا بھی میں خیال رکھوں گا اور جب ہم کسی کے لئے دعا مانگتے ہیں تو ویورز آپ کو کسی آپ کو اپنے لئے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو آج ناب اب یہ ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے اور ابھی تھوڑی دیر تک شاپس کھل جائیں گی جیسی شاپس کھلیں گی میں جاؤں گی ٹرنٹس وہاں پہ جاؤں گی سٹور جاؤں گی وہاں سے میرے بچوں کے لئے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لینی ہے اور اس طرح باکسز میں نے مانگوا لی ہیں باکسز آ گئے ہیں اور اس کے بعد جناب چلتے ہیں اور جناب آپ کو لے کر جاؤں گی آپ کو دکھاؤں گی جھو اپڑیوں میں تو وہاں جا کر ہم وہ چیزیں جو ہوں گی وہ باکسز جو ہوں گی وہ ڈنیٹ کریں گے سب سے پہلے میں نے مانگوا لیے باکسز فیفٹی میں نے باکسز مانگوا لیے بس میرے جتنی گنجائش تھی میں نے اتنے میں نے مانگوا لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہزاروں میں اور آپ کے سیکھروں میں آپ کی کوئی چیز ہوگی تو اللہ پھر اس چیز کو قبول کرے گا صرف ہماری نیت ہوتی ہے کہ ہم کس نیت سے ہم کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں ویورس آج کو جو ہمارا ویلوگ ہے وہ موٹیویشنل ویلوگ ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی دکھاوا بلکل بھی نہیں ویورس اب ہم جائیں گے پہلے جائیں گے ٹرین سٹور اور کیونکہ تین بجے تک ایسی ہونے کیا اچھا تین بجے تک جو ہیں شاپس بند رہتی ہیں جمعہ نماز کے بعد کھلتی ہیں اور اب بس تین بجنے والے ہیں تو بس وہاں پہ جا کر جناب میں کچھ بچوں کیلئے بسکٹس ورہ لوں گی اور اس کے بعد پھر لیں گے سموزے ان کے لیے تو پھر آکے میں پیکنگ کروں گی پالو کی بچے بھی میرے ساتھ کریں گی آج میرا روزہ بھی ہے تو بس یہ کہ اپنا فٹا فٹ کام کو میں سمیٹھتی ہوں یہ دیکھیں ویورس ابھی بھی تین بج چکے ہیں لیکن ٹرین سٹور بند ہے اور اب یہ ہے کہ گور میں بیکری کھلی ہوئی ہے تو اس طرح کرتے ہیں کہ گور میں بیکری پر چلتے ہیں گور میں بیکری پھر میں آئی اور میری ذہن میں یہ تھا کہ یہاں پر بھی کافی ورائٹی ہوگی بسکٹس ورہ کی لیکن ان کی اپنی ہی جو بیکری کی جو ککیز تھی وہ کھیوی تھی تو میں نے یہاں سے سینڈوچیز لیے اور اس کے بعد یہ میں نے کچھ منے سویٹس لیں اور پھر نیرالا سویٹس جا کر سموزے لیے اب ہم لیں گے یہاں سے دہی بے سموزے نیرالا والوں سے ان کے سموزے بھی اچھے ہوتے ہیں مزرک ان کے سموزے ہوتے ہیں اور اب گائیں بھائی آپ زرہ جا کے بتا کر کے آئیں سموزوں کا کیا ریٹ ہے اور مجھے بتائیں پھر اکٹے پیکر کریں نہیں آپ اکٹے پیکر کریں پیکنگ ہم کود کریں گے پچاس کا ایک سموزہ ہے اور اب ہم نے پچاس سموزے کرنے ہیں مہم میں آپ کو بلوگ دیتا رہتا ہوں بہت اچھے ہیں ایم دی بہر بانی بھائی آپ ہم بڑا میرے آپ اللہ کس کے نام ہے آپ کا ہمار اچھے چلیں یہ بھی میں بلوگ کیلئی کر رہی ہوں آپ نے اس کو شیئر بھی کرنا ہے ضرور میں واپکے ہر ولوگ دیکھوں چلیں پری ہم آپ کا بھی بناتی ہیں اور یہ ہے کہ میں آپ کو اپکے کو بانتا ہوں میں میں ایک دیتا ہوں ہماری شوق پر بی وزیٹ کریں کہاں پر ہے آپ کی شوق میری ڈکٹر حنیف کے سامنے ہیں یہ بارٹر چوک فانو لیڈی سپا رکھا ہے ڈاکٹر کبیر بیٹھے ہیں سکینہ دے انجھے ساتھ ہی ہے وہ جو ہیڈو فیشل کے لئے ہمارے کا فریشل کے لئے غلاب لیتے ہیں ہمارے کا فریشل کے غلاب ہے ہم اپنے سیلون کے لئے لیے لیتے ہیں نا تو وہ پھر یہ کہ میں آپ کا ٹرائے کروں گی آپ نے نمبر لے لیتے ہیں نہیں آپ نے بتا دیے مجھے سمجھ لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ہمارے بیلوگز کو شیئر بھی کرنے ہیں میں تو میری خود کجن بیلوگر ہے آسفا منسور بلوگز آچھا آسفا منسور بلوگز آچھا اب میرا ہو گیا ہے آسفا وائبز کے نام سے ہو گیا آچھا کیونکہ چیٹر باکس ہم نے مقار دی کیونکہ آچھا لوگ آج کل کوپیوں بھی لوگ کر گیا ہے نا ان کو ویلوگز کے اندار رہے سے سمجھ لیتے ہیں اب آپ نے میری قائیڈ کر دی ہے آسفا وائبز آسفا وائبز ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آچھا جب ہم لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے سموں سے کمیں آرڈر دے رہی تھی تو وہ ایک دم یہی بھائی آئے ہیں آمار بھائی آئے ہیں تو اب یہ دیکھے تھے میں خود کنفیوس ہوگی میں نے کہا کیا ہے بھائی تو میں نے اس طرح سے میں نے ہو گیا تو نے نے کہا کہ جی میں آپ کا بڑا فین بڑی مہربانی بہت شکریہ آپ لوگ کا پیار ہے اور اسی وجہ سے آپ یقین کریں کہ الحمدللہ میں آج اس مقام پر ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں اور اور سے اور اچھے میں بلوگز میں بناؤ تو ویورس اب یہ سموسے آگئے ہیں جو ہم نے پچاس سموسوں کا آرڈر کیا تھا اس نے کتنی ہے تیکھیں کتنی ہے اللہ اور اس کے حبیق کی رضا اور عجر و ثواب کیلئے اور ہر جائز اور نیک کام میں حلال جائز مال خرش کرنا رائے خدا میں خرش کرنا کہلاتا ہے اور سب سے بہتر تجارت اللہ کے ساتھ یہی ہے میں بھی اپنے سیلون کی جائز جو میری ارننگ ہوتی ہے اس سے میں اللہ کے ساتھ تجارت کرتی ہوں کیونکہ اس میں نقصان ہو ہی نہیں سکتا اور فائدہ ہی فائدہ ہے اور اس کے بعد جب ہم نے ساری پیکنگ کر لی ویورس تو پھر میں نے سب باکسز پہ فیشز بائے آصفہ میں نے نام لکھا اور اس کے بعد دیر بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی پھر کلائنٹس بھی آگئے تھے تو بس اس وجہ سے جو ہے نا آپ کو جو ہم نے سینڈوچز ویرہ بھی رکھے وہ دکھا نہیں سکی تو بچی نے سارے پیک کر دیئے تھے تو آپ کے ہاتھ دیا ہوا ہوتا ہے یہ بڑے کام آتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی تو بس یہی چیزیں ہمیں بچا کے رکھتی ہیں اور گاڑی میں یہ فاکسز رکھ لیے اور اس کے بعد جناب ہم روانہ ہوئے جھنپڑی والی سائٹ پر فاکسز تھے میرے پاس پچاس اور لینے والے تھے تقریباً سو کے قریب لیکن اللہ نے برکت ڈال ہی دی موسیقی 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 م Rugby لے لے ہوئے 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 بہت مشکل کام ہے اور انہوں نے تتنی جو ہے جیسے ہوتی ہے کہ کیا اسے کہیں گے ایک دم ایسے حملہ سا ہوئے سب کا تو ویورز اب آپ مجھے دیں اجازت انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں آپ سب سے ہوگی ملاقات میرا روزہ بھی ہے آج اور بس اب یہ کہ جا کے اپنے افتاری کی تیاری کروں گی اور اگر آپ کو یہ میرا ویلوگ اچھا لگے آپ اسے اپ لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمیشہ میں آپ سب سے ہی کہتی ہوں کہ جو بھی آپ کی ارننگ ہے آپ چاہے جتنا بھی آپ کماتے ہیں چاہے اگر آپ سو روپے بھی کماتے ہیں سو میں سے اگر آپ پانچ روپے بھی آپ کسی کی مدد کر دیں گے اللہ کے نام پر دے دیں گے یا کوئی ایسے کسی کو اب وہ کر دیں گے تو آپ یقین کریں کہ یہ چیز اللہ سے تجارت ہوتی ہے آپ اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو آپ کو اس سے ڈبل ٹرپل میں آپ کو ملتے ہیں تو اب آپ مجھے دیں اجازت انشاءاللہ پھر نیکسٹ ہوگی آپ سب سے ملاقات کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کی سوائے غم حسین کی